دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پلیٹ ہے پلیٹ کو یہ گیر لگتا رہ گیا ہے یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا بنی ہے یہ بیرنگ کس وجہ سے ٹوٹا ہے اور جو یہ گیر گرم ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب کھیرے سے ہوں گے تو یہ ہم نے گیر بوکس کھولا ہوا ہے اور یہ کمپنی زیڈیف ہے اور یہ بہت سارے ٹرکوں میں یہ گیر بوکس فٹنگ کیا گیا ہوگا برحال پاکستان میں سوزو جو گاڑی ہے ایف وی زیڈ اس میں گیر بوکس یہ فٹنگ آتا ہے تو اس کا مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ اگر اس طریقے کا مسئلہ ہو جائے آپ کو پتہ جل سکے یہ مسئلہ کچھ اس طریقے کا ہو رہا تھا ایک تو گاڑی میں اچانک سے آواز آگئی ہے اور اس کے بعد گاڑی جو ہے نیوٹل تھی گاڑی نیوٹل تھی یہاں سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹل ہے اور گاڑی آگے جا رہی تھی مطلب یہ ہے کہ لگ رہا تھا کہ گیر میں ہے تو اگر نیوٹل بھی رکھتے تھے گاڑی خود بخود آگے جا رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ گیر اندر کی طرف سے جام ہو چکا ہے گاڑی یہاں پہ نیوٹل ہے اور گاڑی آگے جا رہی ہے تو گیر بوکس کو کھولنے لگے آپ کو دکھاتے ہیں اندر کی طرف سے کیا مسئلہ ہو گیا ہے اگر مسئلہ ہو گیا تو کس وجہ سے ہو گیا ہے تو کھولتے ہیں گیر بوکس میں آپ کو مکمل دکھا دوں کس طرح گیا ہے سب سے پہلے کلچ ریلیس بیرنگ اس کا نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ کھولتے ہیں ویڈیو آپ کچھ ہی لگے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے چینل پر نیو ہے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر دینا بیل ایکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے اور آپ سے ایک روکویسٹ ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا موسیقی 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 اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھرہ کتنا زیادہ ہے تو اس طرف سے کانٹر شافٹ کی طرف سے یہ بیرنگ جو ہے کانٹر شافٹ کا یہ ٹوٹا ہوا یہ دیکھیں اور یہ بیرنگ تو بلکل فل ٹوٹ چکا ہے تو اس کے بعد اس کی ٹاپ گراری نکال لیتے ہیں یہ بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے اس طرف سے تو یہ دیکھیں یہ بلکل بلیک ہوئی پڑی ہے اور اس کے اندر کنڈیشن دیکھ لیں تو یہ بھی جام لگ رہی ہے تو مزید مکمل اس کو کھولتے ہیں کنڈیشن تو ٹاپ گراری کی بہت زیادہ خراب ہے اور اس بیرنگ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیز ہونے والا تھا یہ بھی ٹوٹ جاتا کچھ دیر گاڑی اور چلتی تو یہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا تھا اس کی کنڈیشن بلکل خراب ہو چکی ہے تو مزید گیر بوکس کو مکمل کھول لیتے ہیں جو بھی آگے مسئلہ نظر آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا باقی یہ مسئلہ کس وجہ سے ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا زندگی ریزی ریزی ہو گیا زندگی ریزی ریزی زندگی ریزی موسیقی 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 الحمدللہ گیر باکس کو کھول دیا گیا ہے اور ہم نے اس کے جو گیر ہیں وہ الگ نہیں کیے کیونکہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی گیر ٹوٹا نہیں ہے اس میں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گرم ضرور ہو گئے تھے ٹاپ گیر اور اسی طرح جہاں پہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں ان کو آپ گوھر کریں یہ بلیک ہو چکی ہیں تو یہ گرم ہونے کی وجہ سے یہ بلیک ہو چکی ہیں اور اس طرف سے یہ جو بیرنگ ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بلکل بیرنگ جو ہے ٹوٹ چکا ہے یہ بیرنگ ٹوٹنے کی وجہ سے دوسری طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پلیٹ ہے پلیٹ کو یہ گیر لگتا رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگتا رہ گیا ہے اور اس میں لگا کیوں ہے کیونکہ اس میں بیرنگ ٹوٹا ہے اور اس میں پلی بڑھ چکی تھی جب پلی بڑھ چکی تھی تو یہ ساتھ میں لگتا رہ گیا ہے باقی جو ہے اس کو ہم نے اچھے سے چیکنگ کر لیا ہے اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا یہی دو بیرنگ اس کے خراب ہو چکے ہیں ایک بیرنگ ٹوٹ چکا ہے اور دوسرا جو ہے بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اس کی پالش ختم ہو چکی ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے یہ بیرنگ کس وجہ سے ٹوٹا ہے اور جو یہ گیر گرم ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے گیر بوکس خوشک چلتا رہ گیا ہے اس میں جو گیر اوئل تھا وہ بہت ہی کم نکلا ہے گیر اوئل اس میں نکلا ہے تقریبا اندازے کے مطابق دو سے تین لیٹر تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے مکمل سمان کو ہم نے واش کرنا ہے اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو فٹنگ کریں گے اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہے فٹنگ کی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بیرنگ جو ہے وہ کون سے نمبر کے اس میں فٹنگ آئیں گے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور چینل پر نیو ہیں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر دینا بیل ایکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے ابھی کے لئے اوک کیا اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں